سڑک بہت ہی ڈینجرس بھی ہے اور گندی بھی ہے تو میری اس اپیسوٹ کا یہ بھی مقصد ہے کہ آپ آئیڈیا لے لیں کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے کہ نہیں آنا ابھی ہم جس جگہ پر رکھیں بے وہاں پہ دیکھیں درائے نیلم کافی بہتر اور شور مچاتا وہاں گلر رہے اسلام علیکم فرنڈز ٹیول سیزن جیسا کہ آپ کو پتہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور کل ہمیں ایک بہت افسوسنا خبر ملی کہ کشمیر میں ایک جیپ گیارہ افراد جس میں سوار تھے وہ درائے نیلم میں گر گئی بڑی افسوسنا خبر ملی اور ایسی خبریں مجھے بڑا غمزدہ کر جاتی ہیں کیونکہ میں ایک خود فریقونٹ ٹریولر ہوں اور ان سڑکوں پہ ان راستوں سے میں گزرتا ہوں تو ایک ٹریولر ہونے کے ناتے میں نے سوچا کہ میری ایک سوشل رسپونسیبیلٹی ہے کہ میں آپ سے کچھ باتیں ڈسکس کروں کیونکہ پاکستان جیسے ملکوں میں جب ٹریولنگ آپ نے کرنی ہوتی ہے تو احتیاط بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ دیسی طریقے سے ساری چیزیں چل رہی ہیں میں نے اپنا جو کیل سے توبٹ کا جو وی لگ بنایا تھا وہ سپیشل اسی لیے بنایا تھا اور اس میں میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ بارش میں آپ اس سڑک پر سفر نہ کریں اور رات کے وقت اس سڑک پر سفر نہ کریں یہ بہت خطرناک سڑک ہے اس میں بڑے شارپ اور چھوٹے چھوٹے کٹس ہیں اور میں آئیڈیا کر سکتا ہوں کہ وہ جیپ کیسے گری ہوگی پھلاوائی کے قریب وہ گری ہے تو اس جگہ کا مجھے آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بڑے شارپس کٹ ہیں اور دریا بھی کافی نیچے چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کشمیر میں جو پرکوشنی میرز ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہمارے نران کلام میں ہیں تو کچھ اہتیاتیں ہیں جو ہمیں ان کو لے کے کرنی پڑیں گی اور کچھ آپ سے میں باتیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ سڑک بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سڑک کیسی ہے اور بارش میں یہاں پہ کیا حال ہوتا ہوگا اور رات کے وقت تو یہ اور خطرناک وجرتی ہوگی کیونکہ جیپ کی لائٹس بھی اتنی دیم ہوتی ہیں زیادہ تیز نہیں ہوتی دیسی طریقے کی یہ جیپ ہوتی ہے اور ویسے بھی اس میں کئی عوامل اور بھی شامل ہیں میں اکثر اپنے ٹور میں بات کر رہا ہوتا ہوں کچھ جگہوں کی فیملی کو لے کے اور کچھ جگہوں کی لڑکے بھی جا سکتے ہیں لیکن کچھ ایڈونچر ایسے ہوتی ہیں جہاں پہ آپ سب کو ایکول مفتاعت ہونے کی ضرورت ہوتی ہے زندگی جہاں وہ سب کے لیے اتنی ہی قیمتی ہے اور اس کی حفاظت کرنا فرض بھی ہے کشمیر میں ٹریولنگ کو لے کے احتیاطیں ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ہیں کیونکہ اشاردہ سے پہلے تک سڑک خراب ہو جاتی ہے اور جو کہ تاو بٹ تک بہت خراب رہتی ہے میں اپنی سڑک کا پورا مکمل ایک ویلوگ اس کے پر بنا چکا ہوں اور سڑک بھی دکھا چکا ہوں کہ سڑک کیسی ہے سڑک بہت ہی ڈینجرس بھی ہے اور گندی بھی ہے تو میری اس اپیسوٹ کا یہ بھی مقصد ہے کہ آپ آئیڈیا لے لیں کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے کہ نہیں آنا ابھی ہم جس جگہ پہ رکھیں بے وہاں پہ دیکھیں دریائے نیلم کافی بہتر اور شور مچاتا وہاں گلر رہا ہے جام کر کے بعد سڑک نام کی کوئی چیز نہیں رہتی اور راستہ آپ کے احساب کا ٹیسٹ ضرور لیتا ہے مگر منظر کی خوبصورتی آپ کو باندھے رکھتی ہے راستے میں دریائے سڑک کے قریب آیا تو ایک بریک لی جس راستے سے اس وقت میں گزر رہا ہوں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ بارش میں اس پر سفر کرنا کیسا ہوگا ویسے بارش میں سیکیورٹی کی طرف سے آپ کو سفر سے منع کیا جاتا ہے اس سفر میں دریائے نیلم کہیں سڑک کے ساتھ سا چلتا ہے تو کہیں یہ بہت نیچے چلا جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جیپ کی حالت کیسی ہے مجھے نہیں لگتا کہ جیپ گریہ وہ فیزیکلی پروپر طور پر منٹین کی گئی ہو اور فٹ ہو پہلے فاہ جب میں رتگلی کے ٹریک پر گیا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بریک میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے واپسی پر تو میں نے اسے پوچھا یہ بریک تھوڑا مسئلہ کر رہی ہے تو درائیور مجھے ہس کے کہتا ہے بھائی یہ پیچھلے دو ہفتوں سے کر رہی ہے تو اس کو یہ بات سننے کے بعد میرا سارا سفر ہی خراب ہو گیا جب آپ بینگا جیپ درائیور آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس آٹھ دس جانوں کا جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں تو یہ سب سے پہلے تو آپ کی ڈرائیور کی ذمہ داری ہے کہ اپنی گاڑی کو منٹین کرے اگر وہ نہیں اس چیز میں کیر کرتے اپنے پیسہ بچاتے ہیں تو آپ بھی اپنی تھورو چیکنگ کریں ڈرائیور کو دیکھیں کہ اس کو نیند تو نہیں آ رہی یا اس نے صبح سے کتنوں چکر لگا لیا ہے اور گاڑی کی بریک شریف پر ذرا چیک کر کے ہی سفر پر جائیں کچھ جیپس ہوتی ہیں جو لوڈر جیپس ہوتی ہیں اور اس میں بندہ پیسے بچاتا ہے ہزار دو ہزار پیہ کم ہو جاتا ہے لیکن جب آپ اتنے پیسے لگا کے جا رہے ہیں تو جیپ کا انتخاب کرنا آف روڈ ٹریک کے اوپر سب سے ضروری ہو جاتا ہے اور جس کا آپ نے یہ دیکھ بھی لیا ہے کل جو ہوا اس میں یقیناً انسانی غفلت اللہ پر واحی شامل ہے میں ویڈیو اسی لیے بنا رہا ہوں کیونکہ رات کے وقت اس روڈ پر مجھے نہیں پتا ٹریکل کیوں کرنے دیا گیا کیونکہ وہاں پہ آرمی کی جو چیک پوسٹ ہیں وہ ایک سرٹن لیمٹ کے بعد آپ کو جانے بھی نہیں دیتے آگئے تو آئی ڈانٹ نوہ یہ کیسے گئے میں بھی ہو سکتا ہے یہ نکلے ڈی ٹائم میں ہو راستے میں کہیں زیادہ دیر کے لیے رک گئے ہوں اس لیے رات ہو گئی تو کوشش کریں کہ ڈی لائٹ میں ٹریکل ہو اس کے علاوہ جو آپ کے ان پر کرنے والی احتیاط ہے دوسری وہ یہ ہے کہ آپ ویدر ونڈو کو دیکھیں کہ بارش کا خطرہ تو نہیں ہے آپ نے بارش میں نکلنا ہے نہیں نکلنا کب بارش ہوگی اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور تیسری اہم ترین بات جس پہ یہ سانحہ ہوا بھی ہے کل والا کہ آپ رات کے وقت سفر نہ کریں میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں لیکن میں 99% میری کوشش ہوتی ہے اور آج تک میں نے کیا بھی ایسے ہی ہے کہ میں نے نورت میں جب بھی ٹرائول کیا میں نے ڈے لائٹ میں کیا مغرب جیسے ہی ہوتی ہے میرا سفر ختم ہو جاتا ہے یا میکسیمم مغرب کے 10-15 منٹ تک جب تک مجھے ہوتل نہیں مل جاتا میں رک جاتا ہوں تو نورت میں آپ رات کو ٹرائول نہ کریں بارش دیکھ کے کریں اور جو جیپ آف روڈ ٹریکس ہیں خاص طور پر ان پر بہت زیادہ کیج کی ضرورت ہے جس میں جیپ ڈرائیور بھی اتنا ہی اہم ہے سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں ٹرائول پلان میں ہوتی ہے وہ فلیکسیبیلیٹی اگر آپ نے سوچا ہے کہ ڈے ٹو میں آپ نے شاردہ یا اکیل تک جانا ہے تو کسی وجہ سے آپ وہاں نہیں جا سکے راستے میں ٹرافک آپ کو مل گئی سڑک بند مل گئی یا آپ نے کسی ایک ویکنک سپورٹ پر زیادہ ٹائم لگا دیا اور شام ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ نے اگر شاردہ کا سوچا ہے تو آپ نے شاردہ جانا ہی جانا ہے بھائی اس سے پہلے بھی آٹھ دس کلومیٹر پہلے بھی جہاں پہ بھی آپ کو شام ہوتی ہے اب وہاں پہ ہوتل لے لیں نورڈرن ایریاز میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس ڈیسٹینیشن پہ ہی آپ کو ہوتل ملے گا آپ کو ہر دس پندرہ بیس آدھے گھنٹے بعد ہوتل مل جاتا ہے تو اپنی اس ٹرائول پلان کو فلیکسیبل رکھیں اور کبھی بھی اس طرح کا جو ہے وہ زد نہ کریں کہ ہم نے یہاں پہ جانا ہے تو جانا ہی جانا ہے ویکھی جائے گی ایسی بات نہیں ہے فطرت کے ساتھ ہم کمپیٹیشن نہیں کر سکتے کیونکہ فطرت جب اپنا زور دکھاتی ہے تو اس کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی لہٰذا اپنے ٹرائول پلان میں سیفٹی کو پریوریٹی رکھیں یہ تین چیزیں جو میں نے آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کے اوپر لازمی ایک تو آپ کی فلیکسیبیلٹی ان ٹرائول پلان اس کے بعد ویدر ونڈو اور ویدر ونڈو میں رین آجاتی ہے آپ کی اور آجاتی ہے ٹریک اوپن ہے یا نہیں آجاتا اس کے علاوہ جیپ اور ڈرائیور کی مینٹینس اور ان کی جو کنڈیشنز ہیں یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں اور میکسیموم آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو نارس کا ٹرائولہ وہ ڈے لائٹ میں کریں اس سیزن کو خوب انجوائے کریں اللہ کی بنائی ہوئی زمین بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے محتاط رہیں اور مجھے دعا میاد رکھیں اللہ حافظ کیل سے توبٹ جانا ہو تو اس کا ڈسٹنس چوالیس کلومیٹر بنتا ہے جس کی مصافت میں آپ کو ساڑھے تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ سڑھا کافی خراب ہے اس لئے یہاں صرف جیپ یا ایس ایو وی پر ہی جائیں اور اگر آپ لوکل جیپ خائر کریں تو اس کا قرآہ دس سے بارہ ہزار روپے کے درمیان ہوتا ہے راستے کی حالت اور سہولیات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے یا بزرگ افراد ہوں تو یہ سفر نہ کریں اور اس سارے ریجن میں ایس کوم اور یو فون کی سگنل آتے ہیں موسیقی